بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جب السماء و آسمان ان شکت پھٹ جائے گا وا اور ازنت حکم مان لے گا لربیہ پروردگار اپنے کا وا اور حققت وہ اس کو لازم ہے وا اور اذا جب الاردو زمین مدت ہموار کر دی جائے گی وا اور الکت نکال باہر کرے گی ما جو فی ہا اس میں ہے وا اور تخلط خالی ہو جائے گی وا اور ازنت سن لے گی حکم لربیہ پروردگار کا ہا اپنے وا اور حققت وہ اسی لائک ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی یا ایوہا اے الانسانو انسان انہ کا بے شک تو قادحن کوشش کرتا ہے الہ طرف ربی کا پروردگار اپنے کی قدھن ہو محنت فا پس ملاکی جا ملے گا ہی اس سے فا اما پس وہ جو من جس کو اوتیا دیا گیا کتابہ نام اعمال ہو اس کا بیمینی دہنے ہاتھ میں ہی اس کے فا پس سوفہ انقریب یوہا سب وہ اس سے حساب لیا جائے گا حسابا حساب یسیرہ آسان وا اور ینکالبو وہ آئے گا الہ طرف اہل ہی اپنے گھر والوں کی مسرورہ خوش خوش اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب خوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا پس جس کا نام اعمال اس کے دھنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا وا اور اما وہ جو من جس کو اوتیا دیا گیا کتابہو نام اعمال اس کا وراہ پیچھے زہری پیٹ ہی اپنی کے فا پس سوفہ انقریب ید او وہ پکارے گا سبورہ موت کو وا اور یسلا داخل ہوگا سعیرہ دوزخ میں انہو بے شک وہ کانا تھا فی میں اہل ہی اہل و ایال اپنے مسرورہ خوش انہو بے شک وہ ذنہ خیال کرتا تھا ان کے لن ہرگز نہیں یہور وہ پھرے گا بلا ہاں ہاں انہ بے شک ربہو پروردگار اس کا کانا تھا وہی اسے وسیرہ دیکھ رہا اور جس کا نام اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا یہ اپنے اہل و ایال میں مسر رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کرنا جائے گا ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا فلا فس کچھ نہیں اکسے مو میں قسم کھاتا ہوں بے شفق شام کی سرخی کی واہ اور اللیلی رات کی قسم واہ اور ماں ان کی جن کو وسق وہ اکھٹا کر لیتی ہے واہ اور القمری چاند کی اذا جب اتتسق کامل ہو جائے لطر کا بننا تم کو ضرور چھڑنا ہوگا طبقا درجے پر ان سے طبق ایک درجہ فما پس کیا ہوا لہم ان لوگوں کو لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے واہ اور اذا جب کوریا پڑھا جاتا ہے علیہم ان کے سامنے القرآن و قرآن لا نہیں یس جدون سجدہ کرتے بل بل کے اللہ زینہ جنہوں نے کفر و کفر کیا یکذبون وہ چھٹلاتے ہیں واہ اور اللہ و اللہ عالم و خوب جانتا ہے بما اسے جو یؤون وہ چھپاتے ہیں فا پس بشیر خوشخبری دو ہم ان کو بے عذاب ان عذاب کی علیم دکھ دینے والے اللہ مگر اللہ زینہ جو لوگ آمنو ایمان لائے واہ اور عملو عمل کیے اسالحاتی نیک لہم ان کے لیے عجرن عجر ہے غیر ممنون بے انتہا جس کو جتایا نہ جائے ہمیں شام کی سرخی کی قسم اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکھٹا کر لیتی ہے ان کی اور چاند کی جب کامل ہو جائے کہ تم درجہ بدرجہ ترتبے آلہ پر چڑھ ہوگے تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں اور اللہ ان باتوں کو جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے بے انتہا اجر ہے